بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹیک ہوں گے دوستو آج ہے سات فروری سن دوہزار اکیس اور دن ہے اتوار کا امان این او سی کے حوالے سے تھوڑی سی جو دل کو خوشی دے وہ نیوز آ چکی ہے این او سی کا سسٹم ختم ہو گیا ہے اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو آرٹیکل آیا ہے اس میں نمبر ایک پر جو منسٹری آف لیبر آف امان کی طرف سے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو قانون دوہزار اکیس یعنی ایک جنوری دوہزار اکیس سے سٹارٹ ہونا تھا لیکن جو منسٹری کی ویب سیٹ ہے اس میں گلیچ کی وجہ سے یہ سسٹم ڈلے ہوا اور یہ سسٹم اب اکیس جنوری سے سٹارٹ ہے اکیس جنوری سے ہونا تو ایک جنوری دوہزار اکیس کو تھا لیکن گلیچ کی وجہ سے منسٹری آف ویب سیٹ کی خرابی کی وجہ سے یہ سسٹم میں تخیر ہوئی اور یہ سسٹم اکیس جنوری دوہزار اکیس سے سٹارٹ ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا رائل امان پلیس کی طرف سے ایک افیشل افیسر کی طرف سے جو ٹائم آف امان کے آرٹیکل میں منشن کیا گیا ہے کہ اب یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہی چیز کے پہلے آپ کو منسٹری آف لیبر کی طرف سے جو کلیریفکیشن کروانی ہوگی آپ کا کونٹریکٹ ختم ہو چکے ہیں ہر چیز ڈاکومنٹ آپ کے بالکل ریڈی ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیو ویزا کے لیے جوب سوچ کر سکتے ہیں لیکن شرائط و ضبابت وہی ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اس کے جو بھی راز وغیرہ ہیں وہ آپ دوسرے ارباب کے پاس دوسری کمپنی میں جا کر راز افشان نہیں کر سکتے راز نہیں بتا سکتے اس کے جو بھی کاروباری راز ہیں اس کے جو بھی کاروبار کے حوالے سے جتنے بھی اس کے وہ اپنے کرتے ہیں راز رکھتے ہیں کیا چیزیں کرتے ہیں سب آپ دوسرے کمپنی میں جا کر شیئر نہیں کر سکتے تو بہت دیر سے بہت انتہائی زیادہ لوگوں کو یہ اس نیوز کا انتظار تھا تو یہ سٹارٹ ہے 21 جنوری 2021 سے باقی رائل اومان پلیس کی طرف سے ایک افیشل افیسل نے بھی اس کے حوالے سے ٹائم اف اومان کے آرٹیکل میں کلیر کر دیا ہے اور اس کے بعد میں منسٹری آف لیبر کے ایک افیشل افیسل نے بھی اس آرٹیکل میں منچن کیا ہے کہ اب یہ سسٹم چل رہا ہے گلیچ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈلے ہوا تھا تو جو دوست ہیں اور یہ بھی ساتھ میں اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ کچھ جو فیلحال جو درخواستے ہیں وہ وصول بھی کی گئی ہیں وصول کی بھی جا رہی ہیں تو آپ مزید معلومات کے جلد سے جلد منسٹری آف لیبر سے رابطہ کر سکتے ہیں سنی شعب سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ جلد سے جلد آپ نیو ویزا حاصل کر سکیں یا پھر اگر امان میں مجود ہیں تو آپ اپنی جاب سوچ کر سکیں کسی دوسری جگہ پر تو یہ ایک خوشکبری کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ نیوز اچھی لگی ہوگی باقی اس کے حوالے سے جو افیسل آرٹیکل کا لنک ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لنک کو فالو کر کے بھی یہ نیوز خود بھی بڑھ سکتے ہیں تو باقی اس کے حوالے سے مزید کوئی جیسے ہی تفصیل آئی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ابھی تک فول فائنل آپ اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ تھوڑی سی دل کو خوشی دینے والی نیوز ضرور ہے کہ انشاءاللہ اب وہ سسٹم ختم ہو رہا ہے این او سی کا جو دو سال کے بعد میں پبندی تھی کہ آپ آ سکتے ہیں امان میں تو لیکن این او سی کی وجہ سے اب ایسا نہیں ہوگا تو اس کے حوالے سے جیسے انشاءاللہ مزید نیوز آئے گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ملتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یہ چینل ٹیک ویڈ اور دو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی ہی اچھے چھو اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے تو ملتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ